افطار دعوت کو اگر آپ چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو یہ مزددار سی ریسپی ٹرائے کریں جس کو ہم فرائی بھی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بیک بھی کریں گے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور مزے کی تو یہ بنتی ہی ہے بہت نرم سے سوفٹ سے آج ہم بنائیں گے چکن رول وہ بھی بیک کر کے اور بغیر بیکنگے بھی تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ ایک کپ اور اس کے علاوہ ایک اور کپ لے رہی ہوں دو کپ میدے سے ہم سولہ رولز بنائیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں چینی کا شامل کر دیا ہے آدھر ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دیا ہے اور میں یہ والی ایسٹ ہیوز کر دی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں انسٹنٹ ایسٹ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے انسٹنٹ کا مطلب یہ فورا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کو ایکٹیو نہیں کرنا بڑتا تو ایک ٹیبل سپون دو کپ کے لیے یہ کافی ہوتا ہے روم ٹیمپریچر پہ آپ نے ساری چیزیں لینی ہے چار ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئل کے شامل کر رہی ہوں یہ سارے انگریڈینٹس کو ڈالنے کے بعد ہم سب سے پہلے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد نرم ہاتھوں سے ہم نے گرم پانی کے ساتھ اس کو گوننا ہے نیم گرم پانی کے مدد سے ہم اس کو گون دے گے دوسرا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے جس کو پانی میں مکس کر کے ایکٹیو کیا جاتا ہے لیکن میں انسٹنٹ ہمیشہ یوز کرتی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کے مدد سے جب انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے نیم گرم پانی کی مدد سے گوننا ہے اگر آپ انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو ڈو آپ کی رائز نہیں ہوگی تو آپ نے پندرہ بیس منٹ لگا کر ڈو کو اچھے سے گون لینا ہے آپ کے ہاتھوں سے جب چپکنا بند ہو جائے گی پندرہ منٹ تک تو پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے ریسٹ پہ تو یہاں پہ میں نے آئیل لگا کے اس کو ریپ کر کے جو ہے نا اون کے اندر رکھ دیں گے اون کی لائٹ ہو نیچے ہے یہ اون کیونکہ ہم اس کو رکھیں گے جو کھانا گرم کرنے والا ہمارا اون ہوتا ہے نا اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو دو گرنڈے کے لیے اس کے بعد میں نے فرائی پین لے لیا اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئیل ڈال دیا ہے اور ایک پیالی میں اس کے اندر بوں لیس ٹکن کا شامل کر رہی ہیں ہم سٹفنگ تیار کرھ لیتے ہیں اتنی دیر میں اور یہاں میں نے لسنادر کا پیسٹ ڈال دیا ایک چمچ اور سات میں سویا سو صر کا کہا ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے کٹی ہوئی لائن behavior 1 ٹیسپون پیسی ہوئی لائن laughter half ٹیسپون میں نے اس کے اندر شامل کی ہے نمک 1 ٹیسپون ہسپی ذائقہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ بڑی جلدی بن جاتا ہے بونلس چکن اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ چکن جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائے اور باقی کا پروسٹ بعد میں سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے تھے تو چکن گل چکا تھا تو میں نے سپیچولا کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میش کر لیا تھا اس کے جو ریشے آنا وہ الگ ہو چکے ہیں اب میں اس کے نا تھوڑی سی وجیٹیبل یوز کہہ رہی چاہیں تو اس میں باقی سبزیاں بھی یوز کر سکتے ہیں پیاز ٹوماٹر وغیرہ لیکن میں نے نہیں یوز کیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جناب پیزا ساوس تو میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون پیزا ساوس ڈال دیوں اس میں اورگینو لیوز بھی شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیزا ساوس نہ ہو تو آپ کیچپ ڈال دیجئے اور تھوڑے سے اورگینو لیوز ڈال دیجئے اس طرح پیزے کا فلیور آئے گا تو بس ہماری سٹفنگ یہاں پہ تیار چاہیے تاکہ بائنڈنگ میں ہمیں آسانی ہو جائے گی چنگس آپ نے چکن کے نہیں یوز کرنے تو یہاں پہ ہماری ڈو بھی ماشاء اللہ سے رائز ہو چکی ہے دو گھنٹے گزر چکے ہیں دو گھنٹے بھی یہ بڑی اچھی سے رائز ہوتی ہے دیکھیں یہ میں نے کتنی اچھی طرح سے گوندی تھی اس لیے یہ دبل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی اچھے رائز اچھے سے رائز ہوئی ہے بس گوندنے کی ٹرک ہوتی ہے آپ اچھے سے گوندا کریں پھر ساری چیزیں اور روم ٹمپریچر پہ آپ لیں گے رہا تو آپ کی ڈو بہت اچھی بنے گی اس کے بعد ہم نے اس کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور دو ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے بڑے بڑے سے ایک پیڑے سے ہم آٹ رول بنایں گے دوسرے سے بھی آٹ تو ٹوٹل ہمارے سولہ رولز تیار ہوں گے تو بس بڑی سی آپ نے روٹی بیل لینی ہے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے اتنی دیر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ا اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو لائک کر دیجئے اور چینل پہ اگر نہیں ہو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی مزے بزے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے بس اس کو میں نے آٹی سو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ابھی ہم سٹفنگ رکھیں گے ایک ایک ٹیبل سپون جو ہے آپ نے اس طرح سے سٹفنگ کو ہر ایک پیس کے اندر رکھتے جانا ہے یہ ایسے سل کناروں پر بھی پانی لگائیں گے تاکہ بائنڈنگ بڑی آسانی سے ہو جائے یہ ریسپی بہت مزے گی انشاءاللہ ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ کی سگنیچر ریسپیز میں شامل ہو جائے گی اور آپ اس کو بار بار دعوتوں میں ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ بنتی ہی بہت ٹیسٹی ہے اور بس اس طرح سے ہم نے پانی لگا کے پھر اس طرح ٹرن کر لینا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کیپس ہی بن جاتی ہے جیسے وہ ہڈی ہوتی ہے ویسے ہڈی بن جات یہ دیکھیں اس طرح سے سب کو ہم پہلے اسی طرح کریں گے تاکہ ہمیں بائنڈنگ اس کی جو جب ہم رول بنائیں گے اس کا بائنڈنگ کرنی بہت آسان ہو جائے گی یہ دیکھیں اب ہم فولڈنگ کریں گے اب آپ نے اس طرح سے پکڑ کے نا تو چکن کی جو سٹفنگ آنا اس کو اندر کی طرف کر کے نا پھر آپ نے رول کرنا ہے اس طرح جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی رول کی رسپی شیئر کی تھی اس کو آپ لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ تو ام شور یہ والی رسپی بھی آپ بہت زیادہ پسند کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رول کرتے جانا ہے کتنا آسان ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے شاید آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی مشکل رسپی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب آپ ٹرائے کریں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردر سے ہمارے رول یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں بس اسی طرح ہم سارے رول تیار کر لیں گے اور پہ پہلا بیٹ جو ہے نا میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی اس کے بعد ہم اس کو بیک بھی کریں گے تو یہ دیکھیں تمام رولز یہاں پہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں بیک ہونے کے لیے اور فرائی ہونے کے لیے تو سب سے پہلے فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ نیم گرم آپ نے آئل جو ہے نا وہ کر لینا ہے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے رولز کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو گولڈن ہونے تک پکانا ہے آپ نے فورا نہیں ہلانا ایک دو منٹ کے بعد اس کو تھوڑا سائی� کر دیجئے گا جب آپ آئل میں ڈالیں گے نا تو یہ تھوڑے سے رائز بھی ہو جائیں گے تھوڑے بڑے سائز کے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایک رول سے ہی آپ کا پیٹ فل ہو جائے گا یہتنے مزدار بنتے ہیں لیکن یہ اتنے ٹیسٹی ہیں کہ جو ایک بار کھائے گا نا وہ بار بار مانگے گا کیونکہ یہ بنتے ہی تنے ٹیسٹی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصور سا ماشاءاللہ سے گولڈن سا کلر آ چکا ہے ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو چیک کرواتی ہیں یا کتنے یمی بنے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ماشاءاللہ سے ہمارے یہ رول جانا وہ تیار ہوئے ہیں آپ لوگ یہ سوچے ہوں گے شاید اس کے اندر آئل چلا گیا ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گے کہ ان کے اندر بلکل بھی آئل نہیں گیا یہ صرف اوپر سے فرائی ہوئے ہیں اندر یہ بلکل ویسے ہی سوفٹ ہیں تو ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصور لگ رہے ہیں اندر سے بھی اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں ہیں اور بلکل بھی آئل نہیں گیا اور یہ کتنے پھولے پھولے سے نرم نرم سے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دبا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے نرم نرم سے ماشاءاللہ سے ہمارے رول تیار ہوئے ہیں کیونکہ یہ بریڈ رول ہم نے بنائے ہیں اور بریڈ ہم نے پیزا بریڈ بنائی ہے دوسری بریڈ ہم نے نہیں یوز کی تو ایک اور توڑ کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ لیں تو چلیے اب ہم باقی کے جو ہے وہ بیک کر لیتے ہیں میں نے دوسری رول � بھی اسی طرح تیار کر لی تھی جس طرح پہلی تیار کی تھی اور میں نے ایک بیکن ٹری لے لیے اس کے اندر میں نے بٹر پیپر رکھا ہے اور باقی آٹ رولز جو ہیں میں نے بنا کے اس کے اندر رکھ دیا ہیں اوپر میں نے لگا دی ہے ایک واش اس سے یہ ہے کہ کلر جو ہیں بڑا خوبصور سا آئے گا ویسے جو بیک کیے جاتے ہیں وہ زیادہ مزدار لگتے ہیں تو آپ لوگ پاس اگر اون ہے تو بیک ضرور کیجئے گا میں نے ون سکسٹی پہ اس کو دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا اس کے بعد ہم بیس منٹ کے لیے اس کو بیک کر لیں گے اور اوپر والی گریل بھی میں نے اون کی تھی تاکہ اس کا خوبصور سا کلر آ جائے تو یہ سگنیچر کمپنی کا اون ہے جو میں یوز کرتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصور سا کلر آ گیا بیس منٹ ہو چکے تھے اوپر میں نے بٹر اپ لائے کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصور تیار ہوگی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لوگ کو بیکنگ والے زیادہ پسند آئے ہیں یا پھر فرائنگ والے کیونکہ م ہی مزیدار تھے دونوں کی اپنی ہی اپنا ہی فلیور تھا لیکن یہ ہے کہ بیکنگ والے تھوڑے ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں میں انہیلڈی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو میں نے سوچا آج ہیلڈی ریسپی شیئر کر دی جائے تو کیسی لگے یہ ہیلڈی ریسپی آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے ابھی میں آپ کو نہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ ان کی لک دیکھیں کتنے سوفٹ اور لک ان کی خوبصورتی آئی ہے اگر آپ اس طرح کی مزید ریسپیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور ریسپی کا نام بھی بتانا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ضرور شیئر کروں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں اور ویلوگنگ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے رمضان ویلوگز کے لیے اور رمضان پریپریشن کے ویلوگز کے لیے لنک دسکرپشن میں اپنا بہت اگر یاد رکھے گا دعا میں ی رکھے گا اللہ حافظ